اور آج کل دور ہے مارکیٹنگ کا اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں نا لوگ تو مارکیٹنگ میں بھی میں نے لچڑ بھی دیکھے ہیں دیکھو ہر آدمی چاہتا ہے میری پروڈکٹ مارکیٹ میں جائے لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے موقع بے موقع اپنی چیزوں کو لال آکے میری یہ چیز خریدیں یہ ہر وقت ہر بے موقع اب میں بعض واقعات ایسے سناؤں تو وہ بندہ سمجھ جائے گا کہ میرے بارے میں بات ہو اس لئے مجھے پھر وہ بتاتا نہیں میں بے موقع آپ کے بات کیا چل رہی ہے آپ اپنے ڈبے لے کے بیٹھ جاؤ اپنے دودھ کے ڈبے بات کیا چل رہی ہے آپ اپنا گھی لے کے بیٹھ جاؤ ہماری دکان میں یہ گھی ہے بھائی تم یہاں بات مجھ سے گھی کی کرنے کے لیے آئے ہو کیونکہ دس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا تو میرے ساتھ بیٹھ کے اپنا گھی چورن میچنا شروع کر دیتے ہیں لوگ بھائی مجھ سے کوئی ملنے آیا پور ایک زیمپل اس کا گھی ہے بہت اچھا ایک مثال دے رہا ہوں تم ان کو پتا ہے مفتی صاحب کے ساتھ بیس آدمی اور بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنا گھی مجھے تعریف کروانا شروع ہو مقصد ہوتا ہے بندوں کو گھی پہنانا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے موقع نہیں ہے یہ مارکیٹنگ کرنے والے آدمیوں کو دیکھیں نا ایسے الفاظ رٹ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں مجھے وہ گدھا یاد آتا ہے ایک آدمی سے گدھا بگنی رہا تھا اس نے دلال کے ذمہ لگا دیا کہ یار تو بیچ دے تجھے بولنا آتا ہے تو اس کا گدھا لے کے مارکیٹ میں گیا مالک کے ساتھ مالک کی فن نہیں تھا اس میں بیچنے کا اب اس دلال نے اس گدھے کی تعریفیں شروع کی ہیں کسٹمر بنانے کے لئے یہ ایسا گدھا اس پر قائدعظم بیٹھ کے گئے تھے یہ ایسا گدھا اس کے زمانے کے سارے گدھے مر گئے یہ زندہ ہے اور یہ ایسا گدھا پتہ نہیں اتنی تعریفیں کی مالک نے کہا وہ اتنا متاثر ہوا اپنے گدھے سے اس نے کہا اتنا قیمتی گدھا میں نہیں بیچتا وہ خود ہی متاثر ہو گیا جس کا گدھا تھا یہ بھی لالچ ہے آپ دکان پہ بیٹھ گئے آپ کسٹمر آ رہے ہیں جاتنا رزق عزت کے ساتھ آپ کے مقدر میں ہیں اللہ آپ کو دے دے گا دور دور سے آوازیں بڑھ رہا ہاں باجی ہاں سوفی صاحب آپ دیکھو نا مارکیٹوں میں چلو تو کیا ہوتا ہے اب تو ہم زیادہ گھومنا پھرنا چھوڑنا پڑ رہے ہیں کبھی میں صدر میں جاتا تھا ہمارے ٹوپی ہوتی تھے ہاں سوفی صاحب اوہ بھائی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں یار سوفی صاحب بلا رہے ہیں کھیچ کھیچ کے بیٹھو تو صحیح کپڑے کھول کھول کے نا سارے کپڑے کھول دیئے دکان اور خواتین کتنی ہوشیار ہوتی ہیں پوری دکان کھلوا دی اس سے اس کے بعد پتا چلا یہ یہاں کپڑا فریدنے آئی ہی نہیں ہے یہ تو کسی اور یہ تو چمونی آپا سے ملنے کے لیے آئی تھی یہاں لیکن دکان والے کو اس سے غرض نہیں ہوتی ہے کوئی بات نہیں کھل بیٹھ دیں گے دوبارہ تو اللہ رز دیتا ہے استغناء کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت زیادہ مستغنی ہو جائیں لیکن اتنا پیچھے سے آوازیں دے دینا اور اس کو اتنا پیچھے گھر تک چلے جانا بھائی تو تیرے رز مقدر میں ہیں اللہ تجھے یہاں عزت کے ساتھ دے دے گا سعودی عرب میں جو عرب لوگ ہیں نا ان میں کچھ خامیاں بھی ہیں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں ایک بڑی خوبی عربوں میں استغناء ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ہم جب سعودی عرب میں دکان میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں نا عربی سے بولو یہ کتنے کی وہ بتاتا اتنے کی دوبارہ بول پوچھو گے نا بول گا شلو شے ان کی زبان سے نکلتا نہیں ہے نا چلو کا لفظ تو پاکستانی کو دیکھ کے کہتے تھے شلو نکلو یہاں سے لینے لو نہیں تو نکلو اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے ہاں آپ دیکھو اس کے پاس لگتا ہے بہت ٹائم ہے دکاندار کے اتنا ٹائم ہے کہ اس کو اگر سجدہ بھی کرنا پڑا نا ایک گھنڈے کا کسٹمر کے سامنے یہ کر لے گا تو اللہ کو لالچی لوگ پسند بولو نہیں ہے